اللہ اکبر اللہ اکبر جب آپ نے سنا ہے سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ جب مکہ سے وہاں روانا ہوئے اصل مسئلہ کیا تھا میں اختصار سے آپ کے سامنے ایک حقیقی پکچر رکھوں امام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ وآہد ہزتی ہیں جنہیں تمام روایات کو جمع کر کے استقصاء کیا ہے کہ اصل حالات اور واقعات کے تھے سب سے پہلا نکتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآہ وسلم کے اس پیارے پھول کو عراقیوں نے خط لکھے اور خط میں یہ کہا امیدت سن سنت ختم ہوگی ہے بدعات عام ہوگی ہیں اور جب تک آپ نہیں آتے یہ کام ٹھیک نہیں ہوگا اور ایک سندوق بھر کے خطوں کا بھیجا نتیجتا سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ وہاں مکہ سے ہی حج کے بعد کوفہ کی طرف روانہ ہوئے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے آپ نہ جائیے یہ وہی ظالم ہے جنہوں نے آپ کے والد کو شہید کیا عبداللہ بن عباس نے فرمایا آپ نہ جائیے ابو باکر بن عبداللہ بن حارس بن حشام نے فرمایا آپ نہ جائیے یہ وہی ظالم ہے جنہوں نے آپ کے والد کو شہید کیا اور حتیٰ کہ جب وہ جانے لگے تو یہ بھی کہا صحابہ نے ہم اس وقت بہت پریشان ہیں ہم اللہ کی سپورت کرتے ہیں اللہ کی امانت میں آپ کو لیجتے ہیں جب یہ جا رہے تھے فرزدک شاعر بھی ملا اور فرزدک شاعر نے کہا کہ اگر میں مجھے یہ پتہ ہو کہ آپ رکھ جائیں گے تو میں اپنی سواری کے سامنے لیٹ جاتا ہوں آپ نہ جائیے ان لوگوں پہ اعتباد نہ کیجئے لیکن کچھ فیصلے اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جبریل امین تشریف لائے اور جبریل امین جب تشریف لائے تو ان کے ہاتھ میں خون آلود مٹی تھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا یہ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا گیا کہ یہ سیدنا حسین کی شہادت کی بڑی ہے تو اللہ حضر جلال کے جو فیصلے ہیں وہ نافذ ہو کے رہتے ہیں نتیجہ تھا جب وہاں پہنچے تو اس وقت ان کو اطلاع یہ مل چکی تھی کہ ان ظالموں نے سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے بھائی کو شہید کر دیا ہے جب یہ بات ان تک پہنچی کہ مسلم بن عقید رضی اللہ تعالی عنہ اور ہانی بن عروہ ان دولوں کو شہید کر دیا گیا ہے اور اس شہید کرنے والا وہ ظالم ہے جو کوفے کا اس وقت گورنر تھا عبید اللہ بن زیاد جب پتا چلا تو آپ نے فیصلہ کیا کہ اب کیا کرنا ہے عبید اللہ بن زیاد نے لشکر بھیجوایا جب اس کو یہ پتا چلا کہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ یہ اپنا فیصلہ چینج کر بیٹھے ہیں کہ اب یہ کوفہ کی طرف نہیں آئیں گے اب یہ کسی اور جگہ جائیں گے جس کے رجیجے میں یہ ساری کی ساری شامت میری آئے گی اور وہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے فیصلہ کیا تبدیل کیا تھا تین فیصلہ تھے پہلا فیصلہ مجھے اپنے وطن واپس جانا ہے یا او ذہاب الیسغر یا میں کسی جہاد کے لئے کسی سرحد پہ جاؤں گا او تیانی یزید لِمُبَایَعَدِهِ یا میں یزید کے پاس جاؤں گا اور اس کی بیعت کرنے کے لئے یہ وہ خطہ تھا جو عبیداللہ بن زیاد ظالم کو بسن نہیں تھا کہ اگر ایسا ہو گیا اس کا مطلب ہے کہ میری گردن سب سے پہلے اڑائی جائے گی نتیجہ تا اس نے وہاں سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے ساتھ یہ کو شہید کیا جو یہ خبر پہنچی یزید کے پاس تو سب سے پہلے انہوں نے کیا کہا لعن اللہ ابن مرجانہ اللہ لانت کرے ابن مرجانہ پہ یعنی عبیداللہ بن زیاد پہ جس نے یہ اتنا بڑا غلط کام کیا ہے اور ان کے گھر سے رونے کی آوازیں شروع ہوئیں اور پھر سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے جو بھائی ہیں وہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے ہمیں اپنے گھر میں جھکا دی اور انہوں نے ہمیں مدینہ تک پہنچایا جب مدینہ میں آپ کرجس دے خاکی تو وہاں ہی اس کی تدفیم کی گئی لیکن آپ کے سر مبارک کو مدینہ ملایا گیا سب لوگ اس وقت عمر بن سعید کے پاس جمع تھے جب یہ خبر پہنچی قدی میں بے وعسی الحسین رضی اللہ تعالی عنہ تو اس وقت تمام کھروں کی عورتوں تک ابعاد پہنچی تو سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی اس شہادت پر سب خمزدہ تھے اور یہ ظالم شمر جو عبید اللہ بن زیاد کے اشارے پر جس نے شہید کیا تھا پھر اللہ سے جلال نے اس کو عبرتناک سزا دی جس طرح اس نے اس حسنی کو شہید کیا اسی طرح ہی عبید اللہ بن زیاد کی حالت ہوئی جس کا حادث میں حال موجود ہے